اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنوں فیلی بلکو ٹھیک ہوں گی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا آج میں نے کن کن بہنوں کے نام لیے ہیں تو یہ دیکھیں جب بھی بھی ہمارکٹ سے یہ گارویج بیکس لے کر آتے ہیں تو اس کا رول ہمارا ادھر ادھر ہی پڑا رہتا ہے اور کھلتا رہتا ہے بکھڑتا رہتا ہے تو کافی تو میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اورگنائزر شیئر کیے ہیں لیکن آپ جیسے کہ گھر میں ہی ویسٹ مٹیریل کو ہم ریوز کریں گے اب یہ دیکھیں میرے پاس ایک ہے ٹیشو کا خالی باکس بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو اپن کرنا ہے اس میں آپ نے اپنا رول رکھنا ہے اور اس کا سٹارٹ ہے سرہ ہے اس کو باہر نکالنا ہے اور ایزی ہو کہ آپ دیکھیں کتنے آرام سے آپ کی یہ پرابلم سورٹ آؤٹ ہو گئی ہے کہ آپ کی جو برسوں کی پریشانی تھی نا کہ رول ادھر ادھر پڑا ہوا ہے یا جو اورگنائزر میں نے بنایا ہے وہ مٹیریل شاید آپ کے پاس نہ ہو تو بس ایک یہ ویسٹ مٹیریل تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے ٹیشو تو ہر گھر میں ہی آتے ہیں نہیں ہیں تو آپ کسی اور ڈبے سے اس طرح کا ایک باکس بنا لیں اور ایزی ہو کہ آپ اس کو نکالیں دیکھیں کتنا ہینڈی ہو گیا کتنے آرام سے جہاں چاہیں رکھیں بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل سا یہ لک دینے والا ہے اور بہت ہی زبردست سا یہ آپ کے کام کا ایک میں نے آرگنائزر بنا دیا ہے تو امید ہے کہ یہ آئیڈیا آپ کو میرا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا اچھا جی اب جیسے کہ آگئی ہیں گرمیاں اور آپ کو پتا ہے کیڑے مکوڑے چوٹیاں اسپیشلی چوٹیاں میٹھی چیزوں کی طرف سے بہت زیادہ آتی ہیں تو کافی ہم لوگ جو ہے اس کے لیے ترقیب استعمال کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کی نہیں ہے تو اس میں سے میں ایک اور آئیڈیا آپ کو دے دوں کہ آپ نے بس وینگر لینا ہے اور جتنی بھی میٹھی چیزیں آپ کی ہیں جہاں چوٹیاں جاتی ہیں وہاں پر اس طرح سے نا گیلا کر کے وینگر میں اور آپ اس کو پھیر دیں اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ کی چوٹیاں نہیں آئیں گی پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک اور ٹپ میں دے دوں جو کہ ہماری نانی دادیاں کرتی تھی وہ اس طرح کی ایک پلیٹ لے لیں بڑی تھال ہی لے لیں جس میں کافی سارے آپ کی جو آپ جیسے کہ جوس کی بوٹلز وغیرہ ہو گئیں اگر نہیں آپ چاہیں تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کی چن میں رکھتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی میٹھی چیزیں ہیں اس طرح رکھ کر اور آپ نے ایک گلاس پانی یا آدھا گلاس ڈالیں اتنا ڈالیں کہ ہاف انچ یہ ڈوب جائیں تو یہ رکھیں آپ کی چن میں ایزی ہو کر بلکل بھی اس میں کیڑے مکوڑے چونٹیاں نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے تو یہ پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے آپ کی چیزوں تک نہیں پہنچیں گے تو امید ہے کہ یہ آپ کو نانی و دادیاں والا نسخہ ضرور پسند آیا ہوگا ٹوٹ کا پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا اب جیسا کہ گرمی آ گئی ہیں گرمیوں کے حوالے سے ایک اور ٹپ دے رہی ہوں بچے جب پڑھتے ہیں فین آن ہو جاتے ہیں تو بس انہیں اتنی پرابلم آتی ہے کبھی وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پیجز اڑھے جاتے ہیں آپ بچوں سے کہیں کہ آپ دونوں سائٹس پر نہ یہاں پر لگا لیں بول پائنٹ اس طرح سے تو اور یہ اگر آپ کے پاس خراب ہیں بول پائنٹ یہ صحیح ہے آپ بس فکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ آرام سے جو ہے اس پر ریٹن ورک اپ نہ کر سکتے ہیں ریڈنگ کرنا چاہے تو ریڈنگ کر لیں اچھا ایک میرے پاس ایک یہ بھی ہے دیکھیں مارکر ہے سوکھا ہوا پرمنٹ مارکر ہے بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو ریوز کر کے دکھاتی ہوں ابھی جسٹ میں نے اس کو پیچھے سے کھولنا ہے بیک سائیڈ اس کا اور اس کے بعد دیکھیں اس میں سے نکلا تو کچھ بھی نہیں اب میں کیا کروں گی کہ ایک یہاں پر میں نے لے لی ہے انک کیونکہ میرے پاس بلیک ہی کلر کا تھا تو بلیک ہی انک لی ہے میں نے ٹھیک ہے آپ بھی یہ کریے گا جس کلر کی آپ کا مارکر ہے اسے کلر کی انک لے لیں آپ اس میں جسٹ آپ نے دو سے تین ڈرائے ہوئے ہی دیکھیں میں دکھا رہی ہوں کہ ایک ٹیشو لازمی نیچے رکھ لیں کہ کوئی ڈرائے ہوگا گر کے وہ پورا ایبزوب کرے گا اس میں اور یہ دیکھیں میں ٹیپ ٹیپ کروں گی یہاں پر یہ دیکھیں باہر آنے لگی ہے اور اب ہم اس کو اپنے ایزیلی دیکھیں کتنے زبردست سے یہ ریٹن ورک کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کی بیکار چیزوں کو کس طرح سے ہم تھوڑی سی اکلمندی کے ساتھ ڈھیر او ڈھیر اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے اکلمند ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں اپنے سگر ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں تو بس آپ دیکھ لیں کتنی آسانی سے ہم نے اپنی چیزوں کو ریوز کیا ہے امید ہے کہ ایڈیا پسند آیا ہوگا اب دیکھیں ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے آج کل آپ نے دیکھی ہوگی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ ڈرائے مسکارے کو کس طرح سے ہم ریوز کریں گے یعنی کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈرائے سے جو نا لکوڈی کر لیں گے اور استعمال کریں گے تو یہاں پہ جناب الویرل جیل لی ہے میرے پاس یہی والی تھی آپ کے پاس جو ہوں وہ آپ اس میں ڈال کے دیکھ لیجئے گا میری تو یہ والی میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور جناب اس کو میں نے بہت اچھے سے شیک کیا ہے بہت اران اچھی طریقے سے میں نے اس کے برش کو بھی اس میں گھمایا پھر آیا اس کے بعد جب میں نے اسے یوز کیا نا تو یہ دیکھ لیں اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے بلکل بھی مجھے تو یہ صحیح نہیں لگی ہے بلکل بھی کارامت نہیں ہوا جس یہ ہلکا سا نا کلر سا اس کا آیا ہے پھیلا پھیلا سا کوئی اس میں مسکارے والا کلر یا مسکارے والی تھکنیس نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے کیا تو مجھے تو یہ ایڈیا پسند نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اب یہ دیکھیں اس طرح کی ٹیلکوم سے نا کچھ میری بہنیں بیکومنگ کرتی ہیں کسی کسی کے پاس نہیں ہے یہ ٹیلکوم تو آپ پریشان نہیں ہوں اکثر ہمارے گھر میں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں یا جینٹس حضرات ہوتے ہیں اپنے پاکٹ میں اس طرح کا نا چھوٹو سا ایک کوم رکھتے ہیں یا آپ بچوں کے لیے بھی اس طرح کے کوم لیتے ہیں کنگی تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے کیونکہ سبھی صفائص خیال رکھتے ہیں تو اس سے ایزیلی آپ بیکومنگ کر سکتی ہیں تو امید ہے کہ میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اچھا جی اب یہ گھی تیل کو کس طرح سے ہم اس کا لیڈ اوپن کریں گے وہ میں آپ کو دو ہیس میں ٹپ دینے والی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی اوپن کرنا ہو اس طرح کی چیز تو اس کے گرنے کا ڈر ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو پلیٹ میں رکھ لینا ہے دوسری آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اب اس کا ہم جو یہ اس کا لیڈ ہے اس کو کس طرح ایزی لی کہ یہ ہمارا اندر والا مٹیریل گرے گرے بھی نہیں اور ایزی لی یہ اوپن بھی ہو جائے اچھا جی میں یہاں پر میرے بولنے سے زیادہ آپ دیکھیں اس کو دیکھیں ویڈیو کو اب یہ دیکھیں میں نے اس کا ہاف کھولنا تھا تو میں نے چمچ کو ہاف میں ہی روک لیا آپ نے فل کھولنا ہو تو آپ فل اس کو لے آئیے گا کنارے تک جہاں پر یہ ابھی رکا ہوا ہے اور پھر بیک سائٹ پر اسے ٹرن کریں گے جیسے میں نے ابھی کیا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ پورا کھول جائے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی تو میں نے روک کے کھولا تھا کہ اگر آپ کچھ کچھ بہنیں ہاف بھی use کرتی ہیں اس کے ساتھ ایک اور بہت اچھی سی option دی ہوئے جو کہ اس میں نے لٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس کے لٹ کے ساتھ اس کو کور کر کے اچھا جی ایک اور آئیڈیا شیئر کروں جیسے کہ ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جھاڑو کو کبھی بھی کھڑے کر کے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نوست ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ جھاڑو کا شیپ دیکھ لیں کہ جب ہی بھی ہم جھاڑو کھڑی کر کے رکھتے ہیں تو کوئی بھی جھاڑو ہو اس طرح سے مڑ جاتی ہے جو کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے آپ نے ہمیشہ اس کو لٹا کر ہی رکھنا ہے تاکہ اس کا شیپ خراب نہیں ہو اور ہماری جھاڑو کافی ٹائم تک چلے مڑنے سے اس کے تنکے بھی نکل کے بکڑ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جھاڑو بھی آج کل پانچ سو روپے کی ہو گئی ہے یہ والی اور یہ جو چوڑی والی جھاڑو یہ تو بالکل میں ریکمنڈ نہیں کروں گی یہ تو کسی کام کے نہیں تو لائے ہی نہیں کریں مجبوری میں لیتھی میں نے دلیں جی ایک اور آئیڈیا میں شیئر کر دوں یہ میرے پاس پرانا بول پوائنٹ ہے اس کو میں ڈبل سائٹ ٹیپ لگاؤں گی اور میں لگا لوں گی اس کو اپنی کچن کی کیابنٹ کے چاہیں تو آپ اسے آؤٹڈور بھی لگا سکتے ہیں کچن میں اور یا تو انڈور بھی لگا سکتے ہیں انسائیڈ بھی لگا سکتے ہیں جسٹ پردانے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ہم خواتین نہ کچھ نہ کچھ نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سے سلپ ہوتی ہیں پرچیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس تو مس پلیس ہو جاتی ہیں بس اسی کو ہم کیا کریں گے دو چار پین آپ اس طرح سے لگا لیں اور جو بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے یا کوئی اپنے ریسپی نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے آپ کو وقت پر مل جائے گی اس طرح سے آپ کچن میں لگا لیں گی تو انشاءاللہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا جی میرے ساتھ اکثر کیا پرابلم آتی ہے وہ میری بہنوں کے ساتھ بھی آتی ہوگی کہ اس کا جو وائر ہے بہت زیادہ یہ دراز میں جب ہم ہم یا کہیں پہ بھی رکھتے ہیں میں اپنی ویڈیو کی سمان میں رکھتی ہوں تو یہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے چیزوں کے بیچ بیچ میں آتا ہے میں کتنا بھی لپیٹ نو کھلتا ہی رہتا ہے یہ دیکھیں جیسے بھی کھل رہی نا بس اس کا ایک سلوشن یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس ہم نے اسی طرح ہی لپیٹ نا ہے ایک نیا آئیڈیا کیا دے رہی ہوں کہ اس کا جو یہ سٹینٹ تھا نا بس اس میں ہم نے فیکس کر دیا بلکل بھی نہیں ہل رہا فیکس ہو گیا کہیں پر بھی اس کو فیک دیں یہ بلکل بھی اس کا وائر آپ کو نہ تنگ نہیں کرنے والا تو امید ہے کہ یہ ایڈیا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا چلیں جی آپ یہ ویڈیو انچائے کریں میں بہن بھائیو کے نام لے لیتی ہوں آمنا بیوٹی سیکریٹ نیادیاز کچن مانو کچن ہیکس آئیماس کچن ٹاپ کچن ہیکس لائف اسٹائل ولوگز مناحل فیملی شباناز کچن ماریا انو ہیکس آر کے ہیکس ہمبل ٹپس اینڈ ٹرکس تو جتنے بھی میں نے چینلز کے نام لیے ہیں ان کے چینل پر جائیں زیادہ ساتھ ان کی ویڈیوز کو ووچ کریں سپورٹ کریں ان چینلز کو میری بہنیں بہت محنت کر رہی ہیں بہت اچھے کانٹینٹ بناتی ہیں تو ان سب کے چینل پر جا کے آپ ان کے چینل کو سبسرائب بھی کریں اور جن جن بہن بائیو کے نام لیے ہیں میں نے ان کا بہت دل سے تینکیو سو مچ کہ وہ اپنی کھیمتی وقت میں سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میری آج کی کوئی ٹپ ویڈیو پسند آئی ہو تو لیکشئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو بھی سبسرائب کر دیجئے گا بڑا سا پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اپنے نیم اپنے سٹی نیم اپنے چینل نیم کے ساتھ تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے نام لے سکوں آج میں نے کافی بہن بائیو کے نام لیے ہیں کیونکہ میں کافی دن سے نام نہیں لے پا رہی تھی تین چار دن سے تو انشاءاللہ بریگولر نام لوں گی اللہ نے چاہا تو بہرحال آج کی میری کوئی ٹپ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو بھی سبسرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ